الحمدللہ آپ سبھی حضرات کی دعا سے اور اللہ تعالیٰ کی فصل و کرم سے آج آپ کے سامنے روپ روحیں آپ ان کے صحتیابی کے لئے دعا کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے صحت و بندرستی عطا فرمائیں اور صحت و آفیت کے ساتھ انہیں گھر بھی پہنچا گیا کہ اب اسے بھی تھوڑی سی طبیعت علیہ ہے ان کی زیادہ دور دیر تک آپ کے سامنے نہیں بیٹھیں گے بس آپ کے سامنے یہ آخری چھلک شاید آج کا درس ہے جو آپ کے سامنے روپ روحیں کچھیں بتا کریں پھر انشاءاللہ یہاں سے چھلے جانے آرام کرنا ضروری ہے تو کہیں طبیعت علیہ کیا بھی لیں السلام علیہم ورحمت اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يضلل فلا خاتی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہم لا شریک له واشهد ان محمد نعجوه ورسوله یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق دقاته وَلَا تَنْمُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الَّذی خَلَقَكُم مِن نَسٍ وَاحِدَا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيهَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیه وسلم وَشْرَ الْأُمُودِ مُقْتَاتُهَا وَكُلَّ مُبْتَسَةٍ بِذَا وَكُلَّ بِذَاكٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَاد اعوذ باللہ من الشیطان الوجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير معزز حاضرین وحضرات دینی وبلی بھائیو مخترم بزرگون ووجوان ساتھی اوپر دانشین مہور میں رمضان المبارک کے آخری عشری کی انتہائی اہم رات سبتائیس دین رات میں اللہ کے گھر میں ہمارا بیٹھے ہوئے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ وقت اللہ کی عبادت میں اس کے ذکر میں اس کے کلام کو سننے سنانے میں گزرے اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور کتاب اس سنت کی روشنی میں جو باتیں بیان کی جائیں کہنے والے وہ سننے والوں کو سب کو اللہ تعالی ہم کی توفیق بسنے آمین اٹھائیس پارے کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے انتیسوہ اور تیسوہ پارہ باقی ہے اگرچہ میری طبیعت بہت طبیعی خطاب کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے لیکن میری کوشش ہوگی کہ آج ان دونوں پارے کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے پیش ہوگی جائیں انتیسوہ پارے کی شروعات میں اللہ تعالی نے ہماری زندگی کا مقصد ہمیں بتایا ہے کی زندگی کیوں اللہ نے ہمیں پہلے کیا ہے فرمایا تبارک اللہذی بیدہ الملک وہو علا کل شیئن قدیم بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی باقشات ہے وہو علا کل شیئن قدیم اور جو ہر چیز پر قادر ہے اللہ ذی خلق الموت والحیات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا یہاں پہلے موت کرتا سکر ہے اللہ ذی خلق الموت جس نے موت کو پیدا کیا والحیات اور زندگی کو پیدا کیا حالانکہ ترتیب اور آرڈر کے حساب سے دیکھیں تو پہلے زندگی آنا چاہی ہے موت کا زندگی پر بات نہیں آنا چاہی ہے لیکن اللہ تعالی نے پہلے موت کا زندگی ہے یہ بتانے کے لیے کہ زندگی کو سمجھنا ہے تو موت سے سمجھو اپنی موت کی حقیقت یعنی اگر تم موت کو سمجھ گئے کہ اگر تمہیں مرنا ہے تو تمہیں اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ جائے اللہ ذی خلق الموت والحیات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کس لیے لی اکھلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے تمہارا امتحان لے گویا دنیا کی یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ ایک امتحان تک پیریٹ چل رہا ہے ہم ایک اقسام دے رہے ہیں امتحان دے رہے ہیں اس امتحان نے ہم کو کیا پیش کرنا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہیں کون زیادہ بہتر عمل کرتا ہے یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ امتحان کی اس بات کا لے رہا ہے کون بہتر عمل کرتا ہے پتا یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قوانٹیٹی نہیں ایکوالیٹی دیکھی جائے بہت عمل ہے آپ کا لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بتا ہوئے طریقے کے مطالب نہیں تو دیکھا رہے ہیں اللہ کے قوانٹیٹی نہیں ایکوالیٹی دیکھی جائے لِيَغْلُوَكُمْ اَيْتُمْ اَحْسَنُواْ مَالَا وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں کون زیادہ بہتر عمل کرتا ہے اس کے بعد بتائیں کہ جانتے ہو دنیا میں سب سے بڑا شٹوپٹ کون ہے سب سے بڑا بہبوف کون ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْخُنَّا نَسْمَوْا وَنَا قِلُوْمَا كُنَّا فِي أَسْحَابِ الصَّبِيرُ جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا رسول کا انکار کیا کل جب اللہ کیا جائیں گے تو ان کو اپنی زبان سے یہ اقرار کرنا پڑے گا لَوْخُنَّا نَسْمَوْا اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنا ہوتا اور نہ کرو یا اپنے دماغ سے کام لیا ہوتا اپنی اقل سے کام لیا ہوتا مَا قُنَّا فِي أَسْحَابِ الصَّبِيرُ تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے سب سے بڑا شٹوپٹ اور سب سے بڑا بہوکوف ہو رہے ہوئے جو اللہ کو نہ مانے جو رسول کو رہا ہے اس آیتِ قریمہ سے یہ مارے ہوئے اور اس بات کہترار وہ خود قیامت کے بھی کرے گا کہ اگر میرے اندر اقل ہوتی تو میں اسا نہ کرتا اس کے بعد اللہ تعالی نے زمین کو روزی روٹی کے لیے زمین کا سشٹم بنایا کائنات کا سشٹم بنایا کہ آدمی روزی روٹی تلاش کرتا اللہ نے فرمایا وَالَّذِي جَعَلَكُمُ الْأَرْضَ زَلُولًا فَمْشُو فِي مَنَعْكِ بِحَا میرے بندو اللہ تعالی نے زمین کو تمہارے لیے ہنوار کیا زمین کو اس لائق بنایا تم سفر کر سکو تم تجارت کر سکو بزنس کر سکو فَمْشُو فِي مَنَعْكِ بِحَا تو تم زمین کے اندر چلا کرو وَقُنُوبِ الرِّسْقِ ہی اور اللہ کی روزی کھاؤ نکتہ یہ ملا کہ روزی بیٹھے بیٹھائے نہیں ملے گی چلنا پڑے گا محنت کرنی پڑے گا آدمی ہاتھ بیٹھنا ہیلائے اور بیٹھا رہے ہو گئے کہ اللہ تو رزاق کے روزی دینے والا روزی نہیں ملے والا اللہ نے کہا فَمْشُو فِي مَنَعْكِ بِحَا زمین میں چلو تب تمہیں روزی دینے اس کے بعد اللہ تعالی نے قلم کی قسم کھاتا اللہ تعالی نے کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے وہ جیس بہت گریٹ ہے اللہ قلم کی قسم کھاتا ہے نون وَالْقَلَمْ وَمَا يَسْتُرُونَ قسم ہے قلم کی آج بھی دنیا کے اندر قلم کی بڑی طاقت ہے آج اس کا نام ہم نے میڈیا رکھ دیا اس کا نام ہم نے الیکٹرونک میڈیا کر دیا بلٹ میڈیا کر دیا لیکن وہ ہے قلم اللہ تعالی نے قلم کی قسم کھاتا ہے اور تغل کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالی نے اپنے نبیل کو ایک سرٹیفیکٹ دیا آج ہمارے کالجوں کے یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ کو کیریکٹر سرٹیفیکٹ دیتا ہے وہ جب بہین نوگری کرنے جاتا ہے یا کسی دوسرے کالج میں ایڈمیشن لے جاتا ہے تو اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ پس کیریکٹر سرٹیفیکٹ ہے جب تک کیریکٹر سرٹیفیکٹ ہونا ہی تو اس کا ایڈمیشن ہی ہوتا ہے اللہ تعالی اپنے رسول کو کیریکٹر سرٹیفیکٹ دیتا ہے اے میرے نبی آپ کو ہم نے سب سے عظیم اخلاق والا بنایا آپ کے جیسا اخلاق دنیا میں کسی کا نہیں اخلاق تو دنیا میں بہت سارے لوگ مگر کوئی گالی سن کر کے دعا دے یہ اخلاق اگر کسی کے اندر پایا گیا تو جناب محمد رسول اللہ سمی اللہ صلی اللہ گالی کا جواب کبھی گالی سن کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا جنہوں نے آپ کے اوپر نماز کی حالت میں اوٹنی کہ بچہ دانی ڈالی جنہوں نے آپ پر طائب میں پتھر برسائے جنہوں نے آپ کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجھور کیا جن کی وجہ سے دین سال تک اللہ کے لئے اپنی بھوری فیملی کے ساتھ پہا کے گھاٹی میں درستوں کے پتھیں چبا چبا کر کہ زندگی گزارنی پڑی اللہ کے رسول کے خاندان دارتا ان تمام لوگوں کو اللہ کے پیارے نبی نے ماف کر کے دکھایا کہ آپ سے بہترین اخلاق میان پس تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اخلاق پر سٹیفیشن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان گیا کہ ہم دنیا میں کبھی کبھی ڈھیل دے کر ان کے لئے آزمان دیا ایک آنمی بہت برا دی اللہ کی بہت نافرمانی کر رہا ہے شراب پی رہا ہے زنہ کر رہا ہے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑ رہا ہے اور کچھ کر رہا ہے اس کے بعد اللہ اسے بہت کچھ دے رہا ہے زمین جائدہ دولت روپیہ پیسہ گھر وکان کسی چیز بھی کمی نہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو اچھا مت سمجھوئے بہت برا ہے یہ بہت خطرناک ہے ہم دھیل دے کر کے آزمان دیا فرمایا اے میرے نبی جو میرے کلام کا انکار کر دے جو قرآن کا انکار کر دے اے میرے نبی آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے اور مجھ کو چھوڑ دیجئے ہم اس کو دھیلے دھیلے اس کی تباہی کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں اس کو پتا بھی نہیں اس کو محلت ہم دے رہے اور ہماری جو تطبیر ہے وہ بہت پورتا ہے بہت پکی ہے ہم جو تطبیر کرتے جو پلاننگ کرتے وہ پلاننگ بہت مضبوط ہے ہم اپنی پلاننگ کے تحت اسے پیسہ دے رہے ہیں بولت دے رہے ہیں اور ایک دنہ اسے تباہ کریں اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ فرمیات کو دے رہا ہے جنان زمن بیٹھئیے یہ اللہ کی طرف سے ڈیل مل رہی ہے اس کے بعد قیامت کے دن کا رکشہ کی چلے دنیا میں مسجد میں کیمرہ لگا ہے تو آدمی کے ایک ڈر رہتا ہے کہ کیمرے میں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے کسی شاپنگ مال میں چلے جاؤں کیمرہ لگا ہے چھوڑی کرنے والے چھوڑ کو ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ نہیں ساتھ ایبارڈ ہو رہا ہے جبکہ یہ کیمرہ خراب ہی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیمرے کی فائل کرکت ہو جائے کیمرہ خراب ہو جائے کیمرے کی وائر کرکت ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو ریکارڈنگ چل رہی ہے ہمارا جو کیمرہ چل رہا ہے وہ 24 x 7 on ہے 24 گھنٹے چل رہا ہے اور اس کی ریکارڈنگ ملے کی قیامت یومی زنطورزون لا تقفا منکم خافیا میرے بندوں کل قیامت کے لئے جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤگے تمہارا کوئی بھی عمل اللہ سے چھپ نہیں سکتا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس کا نام عامال کل قیامت کے لئے اس کے داہینے ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُول وہ خوشی کے مارے چھتائے گا اور کہے گا هَا هُو مُقْرَهُ كِتَابِيَا اے لوگوں کے وہ یہ ہے میری کتاب یہ ہے میرا نام عامال اِنِّي زَنَنْتُ عَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا مجھے یقین تا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا جب دنیا زناکاری اور برکاری کرتی تھی میں نے اپنے آپ کو بچا کر رہے گا دنیا بستروں پر آرام کرتی تھی وہ سن کی آواز آتی تھی السلام تو خیروں میں نوم میں اللہ کے گھر میں آکے اس کی بارگاہ میں سنتے کرتا تھا لوگ رمضان کے دن میں دن میں روزہ توٹے تھے کھاتے پیتے رہتے تھے میں سخت کرمی کے موسم میں بھی رمضان کے تیس روزے پورے رکھتا تھا اِنِّي زَنَنْتُ عَنِّي مُلَاقٍ اِنِّي زَنَنْتُ عَنِّي مُلَاقٍ اِسَابِيَا اپنے مال کی زکاة نکالے میں نے کبھی لیکھ نہیں کیا اِنِّي زَنَنْتُ عَنِّي مُلَاقٍ اِسَابِيَا مجھے یقین تھا میری محنت بیکار نہیں جائے گا میرا عمل بیکار نہیں جائے گا مجھے بدلہ ملے گا فَهُوَ فِي اِشَتِّرْ وَعَزِيًا اللہ فرماتا ہے کہ میرا وہ بندہ جس کے نام ایامالوں کو داہینے ہاتھ میں ہم دیں گے وہ چاہے دنیا میں پڑیشانی کی زندگی گزار کر کے گیا ہو لیکن جنت میں پہنچے گا تو ایش و آرام کی زندگی گزارے گا فِي جنتِن آلیا چاہے دنیا میں اس کا مقام محلے میں سب سے چھوٹا اور کمزور رہا ہو لیکن جنت میں اسے اوچھے بکانا دوسری کوجی بڑھ لیں گے اوچھے محل ہم دیں گے قطوف و ہاں دانیا چاہے دنیا میں فدوں کا موسم آتا اسے پھل نصیب ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو لیکن آج جنت کے تمام پھل اس کے کنٹرول میں ہوں گے اس کے پاس ہوں گے اسے پھل توڑنے کے لیے نہیں جانا پڑے گا اسے جو پھل چاہیے ہوگا پھل خود چھوٹ کر کے اس کے قدموں میں آ جا رہے گا اللہ فرمائے گا پھلو اشتبو میرے بندوں کھاؤ اور پھیو یہ تمہارے آمال کا بدلہ ہے اس کے بعد اب بائیں ہاتھ میں نام آمال والوں کا کیا ہے اور جس کا نام آمال اس کے لفٹ ہینڈ میں اس کے بائیں ہاتھ میں اٹھ کے اٹھے ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ فرماتا ہے فَيَقُول وہ کیا کہے گا يَا لَيْتَنِيْتَمْ قُبُوتَ كِتَابِيَا اے کاش میرے کین میری کتاب مرا نام آمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا يَا لَيْتَحَا قَانَتِ الْقَازِيَا کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا مجھے اپنا حساب و کتاب معلوم نہ ہوتا مَا أَذْنَا عَنِّي مَان لیا آج میرا مان میرے کسی کام نہیں آیا حلق عنی سلطانیہ میری سلطنت میری حکومت میری باقشات سر ختم ہو گئے اللہ فرمائے گا خُزُوح فَهُلُّو فرشتہ اس کو پکڑ دو اور اس کو زنجیروں میں جکڑ کر کے جہنم میں ڈا آت اللہ تعالیٰ نے دونوں نقشہ کیا دیا ہے دائیں ہاتھ والوں کا بھی پائیں ہاتھ والا پھر ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ تم کس میں سے بننا چاہتے ہیں دنیا میں ایک دوست دوسرے دوست کے کام آتا ہے دوست کے گھر میں کوئی پریشانی ہے تو سب سے پہلے اپنے دوست کو یاد کرتا ہے یاد مجھے بیسے کی ضرورت ہے یاد میری بچی بیمار ہے مجھے بلڈ کی ضرورت ہے قیامت کے دن کیا ایک دوست دوست کے دوست کے کام آئے گا اللہ فرمائے گا لَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ایک جگری دوست اپنے دوسرے جگری دوست کے کام نہیں آئے گا یودسرونہم حالانکہ ایسا نہیں ہے جگری دوست اپنے جگری دوست کو دیکھ پھر آؤ گا کہ یہ میرا دوست ہے دنیا میں میرا پٹکا یاد کا دوست ابھی کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا لیکن آج وہ کسی کام کا نہیں ہے بلکہ اللہ یہاں تک فرماتا ہے قیامت کا دن تو ایسا دن ہوگا کہ آدمی یہ تمنہ کرے گا کہ اللہ میرے بیٹوں کو لے کے مجھے چھوڑ دے میری ماں کو لے لے مجھے چھوڑ دے میری بیٹی کو لے لے مجھے چھوڑ دے میری اولاد کو لے لے مجھے چھوڑ دے وَفَسِيْلَتِهِ الْلَدِيْتُوِي میرے پرے خاندان کو احطان دور پکڑ دے لے کہ مجھے چھوڑ دے یہ حال ہوگا ہے اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا وادہ مہن کیا گیا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاعَ عَلَيْكُمْ لِدْرَارًا وَيُنْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا اے میری قوم کے لوگو اپنے رب سے استغفار کرو استغفار کرو میرا رب تمہارے اوپر پارش بھی ناصل کرے گا تمہیں ماں بھی دے گا تمہیں اولاد بھی دے گا تمہارے لئے باغات بھی بنا دے گا مہرے بھی بنا دے گا امام حسن بسر ہی نے حضرت اللہ علیہ کا واقعہ ہے ان کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا شادی کے کئی سال ہو گئے بچہ نہیں ہوگا کہ جاؤ استغفار کہ جاؤ استغفار ایک اور آدمی آیا کہ امام صاحب خاروبار کو لے کر کے بہت پریشان مال میں برکت نہیں ہو رہی خاروبار میں برکت نہیں ہو رہی کہ جاؤ استغفار ایک اور آدمی آیا کہ امام صاحب گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی سوکھا پڑھائے کہ جاؤ استغفار ایک اور انسان آیا کہا کہ پاغات میں کھیتی نہیں ہو رہی جتنی پہلاوار ہونی چیز نہیں ہو رہی پاغات میں کہا جاؤ استقفار شاگردوں نے پوچھا کہ ایمان صاحب ہر آدمی کے جواب میں آپ یہی کہہ رہے استقفار کرو اولاد کے لئے پریشانتہ آپ نے کہا استقفار کرو کاروبار کو لے کر کے پریشانتہ کہا استقفار کرو کہت سالی اور سوکھے کا مسئلہ تھا آپ نے کہا استقفار کرو باغات میں پیدا رہی ہو نہیں تھی کہا استقفار کرو کہا میں نہیں کہہ رہا وہاں کہہ رہا ہے اور یہی آیت نے کریمہ پڑھا دیس میں اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے استقفار کرو اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بارش نہیں ہوتی تھی تو میدان میں نکل جاتے پھر اللہ سے سب استقفار کرتے اور بارش ہو جاتے استقفار کے اندر پڑیتا تھا اس کے بعد جنات کا رست رہ کیا اے میرے نبی آپ سنا دیجئے کہ جنات کی ایک جماعت میں قرآن سنا تو قرآن سننے کے بعد جنات کو یہ کہنا پڑا ہم نے قجیب و غریب کتاب سنی ہیں جنات نے پورا قرآن دیس آپ نے تو ترابی کی نماعت میں دورا قرآن سن گیا آپ کا دل کبھی دھڑتا قرآن سن گیا آپ کو کبھی لگا کہ یہ اچھیب کتاب ہے یہ ہوئی بتاتی ہے جو دنیا کی کوئی کتاب نہیں مجھتی کبھی لگا کہ آپ کے دل کے اندر کی باتیں بتاتی ہے یہ کتاب جنات نے قرآن کو صرف ایک میٹنگ میں سنا دی انہوں نے ایک گھنٹا کی ترابی نہیں پڑی تھی انہوں نے رمضان بر ترابی نہیں پڑی ترابی دس پندلہ منٹ کی ایک میٹنگ اٹائنٹ کی تاکہ رسول سے رسم قرآن پڑھ دیتے ہیں جنات نے بیٹھ کر دیتے ہیں اور اللہ کہتا ہے ایمان لیا بتائیے چلا کہ دل کی دنیا کو چینج کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت کافی ہے اور جس دل پر مہر لگ جائے پورا قرآن سن کر بھی اس دل کی کیفی ہے اور اس دل کی حالت پر کوئی فرق کرنے والے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی لوگ اسطاف جوان آدمی ہوتا ہے کاروبار کی مہت ٹینشن لیتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں کہ اس کے بال جلدی پڑھ جائے چہرے پر چھوڑھیاں پڑھ جائے لوگ کہتے ہیں یہاں تمہیں ٹینشن کیلے ٹینشن لینے سے اپنی جلدی بوڑا ہو جائے ٹینشن لینے سے بوڑا ہو جائے اچھا جوان بوڑا ہوتا ہے اب سوچو کہ اگر ٹینشن اتنی بڑی ہو کہ بچہ بوڑا ہوتا ہے بچہ بوڑا ہو جائے ایسی کیسی ٹینشن ہو اللہ فرماتا ہے میرے بندوں قیامت کا دن وہ دن ہوگا جو دن بچوں کو بوڑا کر دے گا پہلی سمجھتا کہ قرآن قیامت کی ہونکھیں کو بیان کرنے کے لئے اس سے زیادہ خطرنا کوئی تابید ہو سکتا ہے بچوں کو بوڑا یعنی وہ دین ایسی ٹینشن کا ہوگا ایسی تکلیف کا ہوگا ایسی سکتی کا ہوگا بچے بوڑا ہو جائیں انسان دنیا میں اپنے چہرے پر گرن لگاتا ہے پاوڈر لگاتا ہے ہماری مائے بہنیں میک اپ پر ہزاروں خرچ کر دے گا ہمارے نوجوان لڑکے فیس باش کر آتا انسان تو اپنا چہرہ بہت بیارا ہوتا ہے جہاندم کی آگ اس خوبصورت چہرے کو جلسا دے گا سبسلی ہی سقر وما ادرا کما سقر لا تبتی ولا تزر لباہت للبشر میرے بندوں جہاندم جہاندم تمہارے چہروں کو جلسا دے گی اس کی آگ تمہارے خوبصورت چہروں کو برباد کر دے گی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے چہروں کی خوبصورتی کل قیامت کے دن بھی باقی رہے تو اللہ کو راضی کر لو ورنہ جہاندم کی آگ تمہاری اس خوبصورت چہرے کو کل جہاندم کی آگ جلسا دے گی خراب کر دے گی جنتی جنم پہ چلے جا ہے کہ جہاندمی جہاندم پہ چلے گا اب اللہ تعالیٰ ایسا سین کریٹ کر دے گا کہ جنتی جہاندمیوں کو دیکھیں گے جہاندمی جنتیوں کو دیکھیں گے تو جنتی دیکھیں گے کہ ہماری کچھ جان پہچان والے جہاندم میں نظر آگا تو ہمارے مول اللہ علیہ السلام پیٹ کریں گے یہ جہاندمی کیسے پہنچ گا تو ہمارے در پیٹ کے حلیم کھائے جو گے پنجا سے در پہ یہ کیسے چلے گا سوال کریں گے ما سلک کمتی سفر اے جہاندمیوں تم جہاندم میں کیسے پہنچے ریزن کیا ہوئی سبب کیا ہوا تم تو اپنے آدمی تھے جہاندم میں کیسے پہنچ گئے جواب دیں گے میرے بھائی ٹھیک ان ساتھ میں اٹھا بیٹھا کر دیتے کھایا پھیا کر دیتے مگر میرے اور بیچ میں فرق ہی منا تھا جب موزن کی آواز آتی تھی حیال السلام تم موزن کی طرف جاتا تھا میں گھر چلا جاتا تھا جب موزن کی آواز آتی تھی السلام تو خیرون من النوم توٹ کر کے وضوح کیا کرتا تمہیں آرام سے بیس کر پڑھ لیٹا رہا کرتا تھا لم نکو من المسلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے وَكُنَّا نَخُوزُ مَعَلْخَائِزِينَ اور ہم حسی مزا کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے حسی مزا کیا کرتے تھے وَلَمْنَكُ لُقِيمُ الْمِسْكِينَ ہم گریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے یہ وہ بڑی بڑی ریزنس ہوں کی جن کے وجہ سکھ جانے آج کرائیم جب ہوتا ہے جن ہوتا ہے تو پولیس جب بولتی ہے تو پولیس کیا دیکھتی ہے مالو چوڑی ہوئی ہے تو پولیس کیا کرتی ہے کی فنگر پرنٹس فنگر پرنٹس لے دی فنگر پرنٹس سے چور پکڑ لیا جاتا کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ہر انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے ہو لیا دنیا میں عربوں انسان ہیں لیکن ایک انسان کی انگلیوں کے نشان دوسری انسان کی انگلیوں سے میچ پڑل کرتے اس لئے والا ہے جو آدھار کارٹ ملتا ہے تو آدھار کارٹ میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ فنگر پرنٹ بھی ڈالے جاتا ہے فنگر پرنٹ مجرم کو پکڑ لے کے لیے آج کے دور میں ایک مہترین تلقہ دی کیوں؟ کیونکہ ایک انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے انسان کے فنگر پرنٹ سے میچ نہیں کرتے اب ذرا پرانے کریں کیا دیکھیں کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اس کی ہٹیوں کو زندہ نہیں کر سکتے اے انسان تو ہٹیوں کی بات کرتا ہے ہم تو تیرے فنگر پرنٹ بھی تیرے ہی لوٹائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جاگو مولانا کا فنگر پرنٹ اور میرا امیچ ہوگا ہے اللہ تبارک بطالہ کر رہا ہے ہم تیرے فنگر پرنٹ بھی تجھے ہی لوٹائیں گے تو مر جائے جل جائے قبر میں تیری ہٹیاں جل جائیں سمندر میں مچھلی تجھے کھا جائے تو جل کے مر جائے راک ہو جائے ہم تجھے زندہ بھی کرے گا تو تیرے ہی فنگر پرنٹ تجھے روٹائے اس کے بعد آج کل کا دور کہا ہے نا نیکی کرنے کی پبلیسٹی قدر نیکی کرنے کے پہلے لوگ یہ سوچنے اس کی پبلیسٹی کیسے ہی ہے آج کل لوگ غریبوں کی مدد کرتے تو فوڈو کچھ لیتے پھر ایک لنپاس اپینر لگا لیتے یا فیس بک پر ڈال لیتے پہلے ہوتا ہے نیکی کر دریہ میں ڈال اب نیا فرنٹ چلا ہے نیکی کر اٹس اپ پیڑا نیکی کر فیس بک پیڑا نیکی کر سوشل میڈیا پیڑا نیکی کو پبلشت کے رہے اللہ فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے ایسا ہیں میرے جنتی بندے ہوئے میرے نیک بندے ہوئے جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں پہلیوں کو کھانا کھلاتے ہیں لیکن کھانا کھلا کر کے فوٹو نہیں کیجھتے ساف ساف کہتے ہیں میرے بھائی ہم جو جیے کھانا اللہ کی ساتھ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے کوئی شکریہ نہیں چاہیے تم تھینکیو بھی ان کو مت بولو تمہارا تھینکیو بھی ان کو لیجیے یہ ہوتے ہیں نیک بھائی یہاں تم لوگ کسی کا چھوٹا سمی کان کریں تو انتظار ملے تو شکریہ آدھا کرتا ہے کہ نہیں شکریہ آدھا نہیں کرتا تو ناراض ہو جاتے ہیں اللہ نے کہا میرے نیک بندے شکریہ کے انتظار ملے گا اس کے بعد جہنم کی چنگاری کے بارے بتا ہے جہنم کی چنگاری کیسے جہنم کی چنگاری محل کی طرح ہوں محل میں جانتا ہے محل کتنا روڑا ہے اور ہم چنگاری کتنی بڑی جانتے ہیں جہنم کی چنگاری جو نکلے گی وہ پڑے پڑے محلوں کی طرح اور جہنم کی چنگاری دور سے دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ پیلے پیلے کرنکے اونٹ ہیں بڑی بڑی نیوچی نیوچی جہنم کی چنگاری جس کی چنگاری ہے ایسی ہوگی اس کی آنکھ کیسے اس کے بعد تیسما پارہ شکریہ اللہ نے فرمایا چور جب بھاگ رہا ہوتا ہے پولیس کہیں انارے گھات میں بیٹھے دیکھتے ہیں چور یہاں سے گزرے گا تو شوٹ کرتے ہیں مجرم بھاگ رہا ہے پولیس گھات میں بیٹھے ہیں شکریہ گھات میں بیٹھا ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ چیز اور ہے جو گھات میں بیٹھے ہیں میرے بندور جہنم بھی تمہارے انتظار میں بیٹھتی ہے گھات لگا کر کے چھکے سے بیٹھتی ہے ہمارا شکار کرنے کے لئے تیار ہے وہ کس کا شکار کرے گی فرمایا جو ہمارے قانون کو توڑتے ہیں جو ہماری شریعت کی خلاف فرضی کرتے ہیں یہ جہنم ان کے انتظار میں بیٹھتی ہے لا دسی نفیہ حقابہ اور جہنم میں جانے کے بعد ایک لمبے پیرید تک جہنم میں رہنا پڑے گا اور شرک کر کے کہے تو ہمیشہ رہنا پڑے گا اور فرمایا لا یسوکو نفیہ بردن والا شرابہ اس جہنم میں تمہیں تھنڈا پانی نہیں ملے گا اس میں تمہیں تھنڈک نہیں ملے گا گرمی کا موسم ہے تو بہر میں ہم لوگ نکلتے نہیں گھر سے سڑک سے ایسا لگ رہا ہے کہ گرم گرم بھاک نکلتے ہیں میرے بھائیو جہنم کی اس سخت گرمی جنگر اللہ فرماتا ہے نہ تو دھنڈک ملے گی نہ پانی نہیں اللہ ہم سب کی فرم فرم ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکر کے پڑے پڑے سرداروں وہ بیٹھ کریں اسلام کی تبلیگ کریں اتنے میں ایک اندھے صحابی عبداللہ اکنہوں نے مکتون تشریف لائے اور وہ اللہ کے رسول سے کوئی دین کا مسئلہ کچھ لے اللہ کے نبی کی چہرے پر تھوڑی ناغواریا اللہ کے نبی نے موں پھیر لیا کیوں اللہ کے رسول کی سوچ یہ تھی نظریہ یہ تھا کہ میں جن لوگوں کو ابھی سمجھا رہا ہوں یہ بڑے بڑے سردار رہو گے چوبری لوگ یہ سمجھ جائیں گے تو پورا قبیلہ سودر سکتا یہ تو آنڈی مسلمان ہو چکے ہیں اور اندھے بھی ہیں ان کو اگر میں دین کا کوئی مسئلہ بتا بھی دوں گا تو یہ تبلیغ ہوتی کر نہیں پائیں گے تو اللہ کے رسول میں حضرت عبداللہ انہوں نے مکتون کو حلقے میں لیا اور ان کو نظر انداز کر دیا اگنور کر دیا اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی یہ حرکت میں پسند نہیں ہے اللہ نے قرآن کی آیت پاسند ابس وطولہ انجاؤہوالعما وما یدریت لعلہو یزکا اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ اے میرے نبی آپ کا چہرہ بگڑ دیا اللہ نے کہا اس کا چہرہ بگڑ دیا اللہ ڈانٹ رہا ہے اپنے نبی کو کتنے پیار سے ڈانٹ رہا ہے کہا کہ اس کا چہرہ بگڑ دیا اور اس نے مو پھیر دیا اللہ اپنے نبی کے بارے میں کہا ابس وطولہ ان کا چہرہ بگڑ دیا اور انہوں نے مو پھیر لیا کیوں اس لئے کہ اندھار ان کے پاس آئے اے میرے نبی آپ کو کیا پتا شاید وہ اپنی باقی حاصل کرنے کے لئے آپ کے پاس آئے او یا تذکروں یا نصیحت حاصل کرنے کے لئے آپ کے پاس آئے تھے فتن پاہو سکرا اور آپ کی نصیحت سے ان کو کوئی فائدہ پہنچ جاتا اما من اما من استغناء جو آپ کی بات نہیں مان رہا ہے اس کے پیچھے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں اما من جا کا یسا جو دور کر گیا رہا ہے فانتانہ تلہا تو آپ اس کو نظر انداز کریں اس سے ایک نوکتہ ملا ایک دائی کو کہ دعوت کا کام جب دے تو چھوٹے بڑے کی تمیز نہ کرے بڑا آدمی ہے تو اس کو پہلے تبلیغ کریں چھوٹے کو نہیں دعوت کا کام کرنے والے بجائے کی سکت ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے ناپ دول میں کمی کرنے والوں کا ذکر کیا کہ یہ ناپ دول میں کمی کیوں ہوتی ہے فرمایا ناپ دول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے کاروبار میں دنڈی مارنے والوں کے لیے بربادی ہے کاروبار میں فروڈ کرنے والوں کے لیے بربادی ہے جب دینے کا معاملات جب لینے کا معاملات آتا ہے تو پورا لیتے ہیں جب دینے کا معاملات آتا ہے تو دنڈی مارتے ہیں اللہ نے فرمایا جاتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ قیامت کے دن کو اللہ کے سامنے جواب دیتا ہے جس کے دل میں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے وہ کبھی ڈنڈی نہیں مارے گا کبھی کاروبار میں دھوکا نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت دن کی ویڈیو پیش کی قیامت دن کی ویڈیو قیامت کا دن کیسا میں ویڈیو کیوں کہہ رہا ہوں آیا سے جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا ویڈیو نجوم ان کا درد جب ستارے پہ نور ہو جائیں گے ان کی روشنی چھین لی جائے گی ویڈیو جیبان و سہیرد جب بڑے بڑے پہاڑوں کو روئی کی خدا چلا دیا جائے گا ویڈیو بشاہ ہوتے لکھ جب ددس ماں کی گابل اوٹلیوں کو لوگ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے ویڈیو خوش ہوتی رد جب تمام جنگلی جانور اکٹھا ہو جائیں گے ویڈیو بحار و سہیرد جب سمندر کے پانی کو کھولا دیا جائے گا ویڈیو نفوس و زوجت جب لوگوں کے جوڑے بنا دیا جائیں گے لوگوں کے گروپ بنا دیا جائیں گے ویڈیو سواہ و کشتت جب آسلام کی کھال کھیج لی جائے گی ویڈیو جہین و سہیرد جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا ویڈیو جننت و زوجت جب جننت کو قریر کر دیا جائے گا تب وہ دن قیامت اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ایک ویڈیو ہمارے سامنے رکھ دیئے یہ منظر ہو گا قیامت اس کے بعد اللہ نے بڑے اتیار سے انسان سے سوال کر دیا یا ایوہا الانسان ماغر رکا بی ربی کل کریم اے انسان تیرے کریم رب سے تجھے کس چیز نے قافل کر دیا ہے تیرا رب تو تیرے اوپر اتنا کرم کر رہا ہے جو کہ رب تو کیوں بھول کے بیٹھا ہے ماغر رکا بی ربی کل کریم اے انسان تُو کیوں تھوکے میں پڑا ہوا ہے جس اتا نے تجھے پیدا کیا جس اللہ نے تجھے خوبصورت بنایا جس اتا نے تیرے دنیا کی تمام ضرورتیں پوری کی تو اس کو کیوں بھول کے بیٹھا ہے ماغر رکا تُو کیوں تھوکے میں پڑا ہے یہ وہ سوال ہے جس کا ہمارے پاس کوئی جواب ماغر رکا بی ربی کل کریم اے انسان تُو کس بھول کے بیٹھا ہے دنیا میں بہت ساری راز کی باتیں ایسی وہ تھی ہیں جو راز رہ جاتے ہیں سکرٹ سکرٹ رہ جاتا ہے لیکن قیامت کے لئے کوئی سکرٹ سکرٹ نہیں قیامت کے لئے سارے سکرٹ اوپن کرتے ہیں سارے راز پور دیے جائیں قیامت کے لئے ہم سب ہمارے سفید کپڑوں کے اندر جو سیاہی ہے نا ہمارے آمال کے جو کالے کرتو تھے دنیا کے اندر سفید کپڑوں سے ہم چھپا سکتے ہیں لیکن قیامت کے لئے وہ ساری سیاہی سامنے آجائے اللہ ہم سب کو قیامت کے لئے ظلیل ہونے سے بچاتے ہیں قیامت کے لئے سارے راز پور دیے جائیں اس کے بعد اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت کا بمداری سکرٹ بلدو زیرون الحیات الدنیا میرے بندوں تم دنیا کی زندگی کو پریوریٹی دیتے ہو پریفر کرتے ہو ترجیل دیتے ہو والآخرت خیر وآبرتا جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ پہتر ہے اور زیادہ بائے مارے زیادہ پاکی رہنے والی ہیں دنیا میں بہترین سے بہترین نیمت ہے اس کی ایک لیمٹ ہے ہے کہ جوانی ہے بہت اچھی چیز جوانی ہے طاقت ہے جسم کے اندر دیماغ کے اندر جوش ہے سکونے مگر ایک لیمٹ ہے خوبصورتی ہے ایک لیمٹ ہے دولت ہے ایک لیمٹ ہے انسان کی زندگی ایک لیمٹ ہے لیکن جنت کے اندر سب انلیمٹیڈ ہے اللہ نے فرمایا تم کتنے نادان ہو میرے بندوں تم انلیمٹیڈ کو جھوڑ کر کے لیمٹیڈ کے چکر میں پڑھے ہو تمہیں بہترین چیز کو جھوڑ کر کے خراب چیز کے بھی چکر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کا سیر ہے کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے اونٹ کیسے بنایا گیا کیا تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے ان کو جمعایا گیا کیا تم آسوان اور کیا تم زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا گیا یہ اللہ نے اونٹ پہاڑ آسمان اور زمین رسے پر کیوں گیا اللہ نے ایک پیغام دیا ہے کہ اونٹ کی طرح سابر بنو ایمان کے اونٹ بہت سابر جانوار ہے ریگستان میں کھنٹوں چلتا رہتا ہے مہینوں چلتا رہتا ہے پانی کی ضرورت نہیں پڑھتی ہے اتنا اشتہمینہ ہے اس کے اندر اللہ کہا ہے ایمان کے ماملے اپنے اشتہمینہ پڑھتا ہے اور فہار کی طرح اپنے ارادوں کو مضبوط بناو اور زمین کی طرح نرم بن جاؤ اور آسمان کی طرح اپنے خیالات میں بلندی پیدا کرو تب تمہیں جنت ملے چار چیزوں کا ذکر کرکے اللہ نے ایسا ہے اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی کی شان بیان کی ورفعنا اللہ کا ذکر اے میرے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کرو نبی کا ذکر بلند کیا گیا پوری کائنات میں جہاں جہاں مسجد ہے اور جہاں جہاں آسان ہو رہی ہے اشہدو اللہ الہی اللہ موسم جب یہ آسان ہوئے اپنے رب کی قوید کا اعلان کر رہا ہے تو ساتھ میں اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ کی صدای بھی اسی آسان کے اندر بلند ہو رہی ہیں اور آج سائنٹیفکلی بروف ہو چکا ہے کہ دنیا میں کوئی منٹ ایسا گزرتا نہیں کوئی سیکنٹ ایسا گزرتا نہیں جب کہینہ پر یزان نہ ہو رہی ہو یعنی ہر منٹ پوری کائنات میں جس طریقے سے اللہ کا نام پوجھ رہا ہے ویسے ہی جنابِ محمد الرسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی پوجھ رہا ہے اے میرے نبی ہم نے آپ کے سکر کو بلند کر دی نبی کا نام آتا ہے مسلمان کی زبان سے فوراً صلو اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے کروں مسلمان جب مناس پڑھتے ہیں اپنی نماز میں کہتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد اپنے نبی پر ضرور پڑھتے ہیں اللہ کہہ رہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے میرے نبی ہم نے آپ کے سکر کو بلند کر دی اس کے بعد اللہ نے گھوڑے کر ذکر دی وَالْعَادِيَةِ صَبْحَا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہاں پہ لگتے ہیں فَالْمُورِيَةِ قَدْحَا اور دوڑتے دوڑتے ان کے ٹاپوں سے چنگائیاں لگتے ہیں فَالْمُورِيَةِ صُبْحَا وہ دشمن پر صبرِ صبرِ حَمْلَةِ کر دیتے تھا فَأَصَرْ لَبِهِ نَقَا جب یہ گھوڑے دوڑتے ہیں تو گرد وغبار اُلتا ہے فَوَسَقْ لَبِهِ جَمْعَا یہ گھوڑے دشمن کی سبوں میں جا کے چلے جاتے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ رَقَمُوتْ بے شک انسان اپنے رب کا پڑھانا شکر یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے تظکر کر کے یہ کیوں کہا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشوء ہے حاصل پہ جو گھوڑا ہوتا ہے گھوڑا بہت حفادار جہاں ہو گھوڑا اپنے مالک کے لئے اپنی جان دی لکھ اور مالک کیا دیتا ہے گھوڑے کو جھوہ بھرکے چارہ دیتا ہے جھوہ ہوگا تو چارہ دیتا ہے ایک جھوہ چارہ دی لکھا پر مالک کے لئے جان دی لکھتا ہے گھوڑا اللہ کہا انسان تو تو انسان ہے تو اس گھوڑے سے پہلے گزرائے تیرا رب نے تجھے کیا کیا دیا تجھے زندگی دی تجھے روزی روٹی دی تجھے زندگی کی ساری نعمتیں دی ارے وہ گھوڑا ایک جھوپا بھر کے چارے کے لیے اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے اور تُو اپنے مالک کا ناشکرہ ہے انل انسانا رب نے ہی لگا انپیش انسان کا رب کا بہت ناشکرہ اس کے بعد سورہ آس رہے اس کے بعد میں بعض علماء کہتے ہیں کہ پورے قرآن پوری شریعت کے خلاصہ ہے یہ چھوڑی سورہ جس نے اس کو سمجھ گیا پورے اسلام کو سمجھ گیا اللہ فرماتا ہے قسم ہے زمانے انل انسانا لفیق تمام کے تمام انسان کھاٹے ہیں لیکن جس کے اندر یہ چار قوالیٹیز ہوں وہ گھاٹے میں لیں کونچی چار قوالیٹیز ایک ایمان لے آئے نیک عمل کرے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقیب کرتا رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقیب کرتا رہے تو تبلیغ بھی کرنا ہے ایک دوسرے کو تلقیب بھی کرنا ہے اور پھر جب تبلیغ کے راستے پر چلے گے تو آپ کو صبر بھی کرنا پڑے گا یہ چار کام جس نے کر لیا اللہ نے فرمایا وہ کامیاب باپی سب خسارے میں لوسائے اس کے بعد سورے اخلاص ہے قل ہو اللہ حق اللہ سمت جن لکھ و ربیو قل ہو مجرگین و امکہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کا بات ہے نوزم کہا اے میرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کا تم نام لیتے ہو اس کا نصبتہ ہو عرب کے اندر نصب کی بڑی اہمیت تھی اسے ہمارے برادری کی بڑی اہمیت ہوتی میں شیعہ ہوں میں سید ہوں میں کھان ہوں میں پتھان ہوں تو عرب میں نصب کی بڑی اہمیت تھی میں قریش قبیلے سے ہوں میں فلاں قبیلے سے ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اللہ کا نصب کیا ہے تو یہ ہے یہ سورت اتر گئی سورے اخلاص اس میں اللہ نے امنا نصب بتا دیا اللہ ایک ہے اللہ حسابت اللہ بے نیاز اس کو کسی کی حاجت دے وہ ساری دنیا کو سہارا دیتا اس کو کسی کی ساری ضرورت دیتا ہم اس کی اعلارت کریں گے ہم نے یہ کریں گے نہیں کریں گے ہم اپنا نقصان کریں گے ہماری عواضت سے ہو جہاں اس کی حکومت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی لم یلک اس کا کوئی بیٹا نہیں ولم یولد اس کا کوئی باپ نہیں ولم کل حکوم فانحال اور کوئی اس کے برابر سورے اخلاص کی بڑی فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بٹا دیر قرآن کے برابر کڑھاتے ون تھرڈ قرآن یعنی ایک بار سورے اخلاص پڑھ لیں تو ون تھرڈ قرآن کے برابر سوال اس کو پڑھتے رہیں بعض صحابہ اپنی نماز کی ہر وقت میں اس کو پڑھتے تھے اللہ کے رسول کو پتا چلا تو آپ نے پوچھا کہ کیوں اس کو بار بار پڑھتے ہوں تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے اور اس لیے مجھے اس سے بڑی محبت اس لیے اس کو بار بار پڑھتا ہوں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس محبت کی وجہ سے اللہ نے جنب پڑھا دی تو سورے اخلاص اللہ کی صفات بیان کرتی ہے اس کو پڑھتے رہنے جائے اس کے بعد قرآن کی لاشت دو صورتیں ہیں سورے فلق اور سورے ناس ان دونوں کا کمبینیشن ہے ان دونوں کے کمبینیشن کو بہت ہوئے زدین بولا جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی بدن میں کوئی تکلیف ہوتی اس کو پڑھ کر کے آپ اپنے ہاتھ پر دم کر بیتے اور پھر پورے بدن پر پھر لیتے جب آپ اپنی ناشت بیماری میں تھے تو حضرت عائشہ رسی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کہ میں اللہ کے رسول کے ہاتھ پر دم کرتی تھی اور پھر آپ کے ہاتھ کو آپ کے بدن پر پھر دیتی تھی اور ان دونوں صورتوں کے اندر ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جادو کا عراج ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی نے اس کا نام لبیر بن عاصم تھا اس نے جادو کیا تھا اللہ کے رسول کے بال اس نے کہیں سے حسن کر لیے اور ان بالوں پر منتر پڑھ کر کے گھرے لگائی تھی اور ایک کنے کے میچے ایک پتھر کے ان کے میچے اس نے وہ بال چھپا کر کے رکھے تھے حضرت عائشہ رسول علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول کو بتایا آپ وہاں گئے صحابہ کو لے کر کے اور ان بالوں کے اوپر یہی دونوں صورتیں قلعوز ربی الفرق قلعوز ربی ناسکن کو پڑھ کے آپ نے جیسے ہی پڑھا وہ گھرے کھنتی چلی گئی اور جادو گھا سرکتا بس ایک دونوں صورتوں کا ترجمہ کر کے امباد ختم کرتے ہیں قلعوز ربی الفرق اے نبی آپ کہاں دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رکھے من شر ما خلق ہر اُس چیز کی برائی سے جس کو اتناکہ پیدا ہے وَمِن شَرْ مِقَا سِدِن اِزَا وَقَف اور میں رات کی تاریخی سے بھی رات کی تاریخی کے شر صدی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تو رات چھا جائے رات جب چھا جاتی اندھیرہ ہو جاتا ہے تو جنگلی چاہرمار سب نکلتے ہیں اور کرمنلز نکلتے ہیں ریبش نکلتے ہیں کلر نکلتے ہیں رات میں بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں تو رات کی تمام برائیوں سے پناہ مانگو وَمِن شَرْ مِقَا سِدِن اِزَا حَسَد اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں حَسَد کرنے والے کے حَسَد اور اس کے بعد سور ناس ہے قُلْ اَغُوزُ بِرَبِّ النَّاس اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی ملکن ناس لوگوں کے بادشاہ کی الہی ناس لوگوں کے معبود کی مِن شَرْ وَسْوَاسِ الْخَنَّاس وَسْوَاسِ سَي وَسْوَاسِ سَي وَسْوَاسِ کس کو کہتے ہیں شیطان انسان کے دل میں جو غلط خیالات ڈالتا ہے اس کو وَسْوَاسِ کہتے ہیں اور خَنَّاس کا مطلب مطلب ہے چھوکے سے خسد جانے والا شیطان انسان کا نقصان کر کے انسان کو پہکا کر کے دھیرے سے خسد جاتا ہے اس کو خنَّاس بھی بلتے ہیں شیطان کا ایک نام خنَّاس بھی ہے تو من شرل وسواس الخنناس خنناس کے شرسے اور وسواس کے شرسے اللہ زی یوہس و سفی صدوری ناس جو لوگوں کی دل میں اپنا وسوسہ ڈالتا ہے غلط خیارات ڈالتا ہے مین الجن لکی بن ناس اب ایسے خنناس چاہے انسانوں میں ہوں چاہے جنات میں ہوں ایسے تمام شیطانوں کے شرس ہیں میں اتا ہی کرا جائے سورہ فلک نے ایک آیت چھوٹی تھی وہ من شرل کفا ساتھی پھو کر گروہوں میں کھوٹنے والی عورتوں کے شرسے جو جادو گرمیاں ہوتی ہیں وہ گروہوں میں کھوٹتی ہیں تو ایک طریقے سے تمام جادو کی چیزیں اس کے انتر آگئی تمام حصر دیا گیا اور تمام قسم کا شر اس کے انتر آگیا جس سے ہم اللہ کی بنا چاہتے ہیں تو ان دونوں صورتوں کو یاد کر دیجئے نماز کے علاوہ بھی جب بھی کوئی بیماری ہو کوئی تکلیف ہو ان دونوں صورتوں کو پڑھ دیجئے تو یہ میرے بھائیوں میں نے تیس پاروں کی تفسیر رمضان کے اس مبارک مہینے میں آپ کے سامنے پیش کی ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس تفسیر کے دوران اگر آیات کو پڑھنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تفسیر میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو ترجمے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن قریب کو پڑھنے کی اسے اپنے دل میں بسانے کی اور اس پر دور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے رب العالمین ہمارا تعلق قرآن سے جس طرح سے اس کے ایک مہینے میں ہم نے جوڑا ہے باقی کے گیارہ مہینوں میں بھی ہمیں جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرماتے رب العالمین ہمارے ترامی کو ہمارے تاکراتوں میں جاگنے کو اور بل العالمین قبول فرمالے بل العالمین ہم تجھ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں تو ماف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے الہی تو ہمیں بھی ماف فرماتے اے اللہ ہم تیرے خطاکار گناہگار بندے ہیں تیری بارگاہ میں تیری بسیق میں تیرے گھر میں بیٹے ہیں پر وقتگار ہم گناہگاروں کو اپنے آف و گرم سے نواز دیں اے اللہ اپنے اپنی رحمتوں کے پردے میں ہمیں چھکا لیں اے اللہ ہمارے آمان ہمارے آمان اس نائق نہیں ہیں کہ تیری بارگاہ میں قبول اے اللہ ہم چاہت کرتے بھی تیری عبادت حق بتا نہیں کر سکتے لیکن ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں کہا تو اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرمالے اے اللہ ہمیں تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ خیر و برکت سے نواز دیں اے اللہ تو ہمیں ہر اس عمل کی جو جنب میں ہمیں لے کر بھی جائے ہر اس عمل سے ہمیں بچا جو جہنب میں ہمیں لے کر بھی جائے اے اللہ تو ہمارے بات بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھٹڑڑ بناتے ہیں اے اللہ جو ہمیں بیمار نے سب کو شپاہ کامیراجی رطا فرمائے اے اللہ جو کاروگار کو لے کر کے پریشانے پروردگار ان کی روزی روٹی مبرکت مسئل فرمائے اے اللہ جو اپنے بچیوں کے رشتے نادے کے لیے پریشانے پروردگار ان کو نیک اور صالح اور دیندہ رشتے ہوئے یہاں فرمائے اے اللہ جو قرضوں کو لے کر کے پریشانے ان کے قرضوں کی ادائیگی فرمائے اے اللہ ہر مسلمان کو امن چین و سکون حطا فرمائے اے اللہ ہمارے بل کی حفاظت فرمائے ہمارے بل کے امن اور چین اور سکون کی حفاظت فرمائے اے اللہ تمام مسلمانوں کے عزت و عبور کی ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے اے اللہ ہماری مسجدوں کی ہمارے اداروں کی ہمارے علماء کی اور دین کا کام کرنے وارے تمام دورات و مبلغی کی حفاظت فرمائے اے اللہ ہم تیرے نبی کا قلمہ پڑھنے والے ہیں تیرے آخر نبی کے امت ہیں اے اللہ اس امت میں آج بڑی دور پھوٹ ہے بڑا اقتشار ہے بڑا افتلاق ہے اے اللہ ہم سب کتاب و سنت پر ایک ہونے کی توفیق نصیب ہے اے اللہ آج پوری دنیا مسلمانوں کو رسوہ اور ضررر کیا جا رہا ہے اے اللہ تو اسلام کو مسلمانوں کو حصت عطا فرماؤ اے اللہ تو شرق اور مشتقوں کو سرین فرماتے اے اللہ تو اسلام کو وہی صدو سر بلندی عطا فرماؤ جو صحابہ اکرام کے دور میں حاصل ہے اے اللہ تو ہمیں قیامت کے دن کی سکتیوں سے بچھا اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی کی ہاتھوں قوصر کا جان نصیب اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی کی شباق نصیب فرماؤ اے اللہ ہمارے دلوں نے اپنے نبی کی سچی محبت ڈال اپنے نبی کے صحابہ اور اہل بیعت کی سچی محبت ڈال اے اللہ ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدر جو مظلوم ہیں کسی قیل میں مشقت میں اے اللہ تم کو ہر مشقت اور قیس نجات دا اے اللہ ہمیں سے جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اے اللہ تم کو نیک اور صالح اولاد مصیب بنا دے اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی قوش مصیب فرم اے اللہ ہماری ماں و بہنوں کو دین پر چلنے والا بنا دے اے اللہ ان کو بائفت و عصمت بنا دے ان کو اسلامی شرم و حیاء کا پاسدار بنا دے اے اللہ تو ہماری ماں و بہنوں کو عزت عائشہ و عزت خدیجہ پر نقش قدم پر چلنے والا بنا دے اے اللہ انہ شرم حیاء اور افت و عصمت کا پاسدار بنا دیا پر وردگار تو ہمیں اپنے خوشیوں میں اپنے قریب بھائیوں کو بھی شامل کرنے کی توفیق نصیق اے اللہ جب تک تو دنیا ورہ زندہ رب اسلام پر زندہ اور ہم سب کا خانمہ ایمان پر فرمان آمین